بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میرا نام نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکیم بیت نواز جیوٹیپ چینل آج ہم بنائیں گے کرسپی فرائیڈ چکن سٹریپس کیسے آپ کو ریسٹرون ملتی ہیں سب ہم وہی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت زبردست بندگیر بنانے بلکل ہیسان ہے آپ گھر میں ایجیلی بنا سکتے ہیں شروع کرتے ہیں کرسپی چکن سٹریپس بنانے کے لیے ہمارے پاس دھائیسو گرام بولنس ہے پریس لے دینا آپ نے اور اس کی گھٹنگی آپ نے سٹریپ سائز کر لینے ہیں اس طرح سے آپ نے سٹریپ کاٹ لینے ہیں اس کے اب اس کی مرینیشن تیار کریں گے ڈیڈ ٹیبل سپون آپ نے ڈالنا ہے میدہ یعنی کہ فلور ڈالنا ہے آپ نے ڈیڈ ٹیبل سپون ایک ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے گارلک پورڈر ایک ٹی سپون لیک ٹیبر پورڈر ہاف ٹیبل سپون آپ نے ڈالنا ہے پیفریقہ پورڈر ہاف ٹیبل سپون ریڈ کریس چلی سالٹ ایک ٹی سپون اپنے ٹیس کے ساپ سیبنٹ سالٹ ڈالنا ہے اچھی طرح سے اس کو مکچر کو مکس کر لینا آپ نے مکس ہم نے کر دیا اس میں ہم نے ایک ہنڈا ایڈ کریں گے ہنڈا ڈال دیا اب اس کو دوبارہ سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لینا ہے بیٹ بیٹ کر لیا ہم نے اچھی طرح سے ہماری میرینیشن تیار ہو چکی اب جو چکن کی سٹریپس ہیں ہمارے پاس وہ اس میں ایڈ کریں گے اور ان کو میرینیشن کریں گے سٹیپس ایڈ کر دی ساری اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کر دی ہم نے اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لینا یا کسی ڈیش میں نکال لیں آپ ساری کو نکال کے تو اس کے بعد اس کو ہم نے لگانا ہے بریڈ کرم اگر آپ کے بعد بریڈ کرم نہیں تو آپ ایسے ہی اس کو میدہ لگائیں میدہ لگا کے تو اس کو فرائی کر لیں ایسے ہی بن سکتی ہے بریڈ کرم میں تو بریڈ کرم لگا لیں آپ بریڈ کرم وائٹ مالہ ہمارے پاس اور بریگ آپ نے کر لینا ہے اس کو موٹا ملتا ہے مارکٹ سے لیکن اس کو آپ نے بریگ کر لینا ہے اب سپس لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے زیادہ اس کو پر کرم نہیں لگانا اس الکل کا دبانا ہے اور اس کو اٹھا لینا آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے ساری سپس کو ہم نے کرم لگا لینا اسی طرح سے ایسے ہم نے کرم لگا دیا نا سب کو اندر سے بہت سوفٹ بنے گی اور اوپر سے بہت کرسپی ہوں گی اور اس کے ساتھ آپ ٹارٹر سوس بھی یوز کر سکتے ہیں سائیڈ پہ اور مائنیز اگر خالی آپ سیرپ کرنا چاہتے وہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے بری مرزی ہے بریڈ گرم ہم نے سب کو لگا دی ہے اب ان کو ہم نے کرنا ہے فرائی کیونکہ اب اس کو ساری کو اپنے بریڈ گرم لگا لیے ہیں اب فرائی کرنا ہے اوئل ہمارا گرم ہے جی اوئل کا ٹپریچر ایک سو ستر ڈگری ہونا چاہیے آپ کا اور آپ نے جس کو فرائی کرنا ہے جب تک اس کا گورڈن کلر نہیں آتا اچھا گورڈن کلر آ جائے تو آپ نے نکال لینا اگر نہ اس کو پانچ سے چھے منٹ کے اندر یہ پک ہو جاتی ہیں اندر سے سوفٹ بھی ہوں گی جیسی بھی ہوں گی اور اوپر سے کرسپی بھی ہوں گی بڑی اچھی طرح سے اس کو فرائی کرنا آپ نے دیکھے کلر اس کا چینج ہونا شروع ہو گئے ابھی تھوڑا اس کو اور پکائیں گے فرائی کریں گے اور اس کے بعد اس کو نکال لے گئے گورڈن کلر آ چکا بڑا زبردست کلر ہے اس کا یہ دیکھیں اور بڑی سوفٹ ہیں اندر سے اوپر سے کرسپی بہت زبردست ہیں اب اس کو پیپر ڈاول کو پر اپنے نکال لینا تاکہ جو اس کے اندر آئل ہوگا ہے تو جیسے کر لے گا اس کے بعد اس کو اپنے سرف کرنا ہے آپ اس کو چلی گالک سوس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ مائنیز کے ساتھ ٹاٹل سوس کے ساتھ یا کسی بھی سوس کے ساتھ آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ پر آپ فرائز بھی سرپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن ٹرائی آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ یہ ایک سٹریپس کی ریسپی آپ کو بہت بساند آئے گی اس طرح سے اپنے لگا دینا اس کو اب اس کے اوپر ایک پتہ لگا دیں گے ہم گھارنش کے لیے کرسپی فرائیڈ چکن سٹریپس ہماری ہو چکیں انتیار ضرور ٹائی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شکر کرنا ہے ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کے لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملکہ نیکس ویڈیو میں تک تک لیچارے دیجئے اللہ حافظ گرور ملکہ موسیقی